چاہتے تختہ دار کر دیا ہر خیرتے شر میرے ولوں میں مالکاں میرے قبضے قدرتے ہر چیتے میں قادرہ میں مالک الملکاں میرے ویرو اللہ صرف دنیا دا مالک نہیں نماز پڑھنا میں ہر نماز میں چکرار کرنا میں مالک یوم دی اللہ صرف دنیا کا مالک نہیں آئے بلکہ قیامت بھی اسی کی مالکیت ہے وہی لے کر آئے گا قیامت دا بھی اللہ مالک ہے او قیامت ہے جدو زمین پھٹ جائے گی پہاڑ رویدی طرح اڑ جان گے زلزل آئے گا قیامت پر باہ ہوئے گی جنانو یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی پہاڑ نہیں اڑھنگے زمین نہیں پھٹے گی دنیا تباہ نہیں ہوئے گی اللہ فرما دے بیک لے میری قدرت دے کرش میں القارعتم القارع وما ادراکم القارع جدو میں زلزلے لیا ناما تکنانے گرانے گران شہر نے شہر ملک نے ملک زمین وچ دس چھوڑ ناما یہ قدرت نہیں آئے نہ درو جنانو یقین نہیں کہ جنانو اسی میں کر کے وکھا سا جی آہ کہتے ہیں نا یہ تو ٹیٹل ہے فلم پہاگے پیچھے ہے یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مانو کہ وہ ذات ہے جو ایسا کرے گی اور ہوگا اور ہوگا اللہ فرمان دے اس کی آمد تو بعد میں پھر اپنے حکم نل دوبارہ زندہ کرانگا اپنے حکم نل دوبارہ زندہ کرسا اور قرآن ہے جی اور جیسے میں چاہوں گا جس حالت میں چاہوں گا اسی میں زندہ کروں گا یہ اللہ کا فیصل ہے تیسرا پارہ پڑھے جانا تیسرے پارے کا غالبا دوسرا رکو ہے یہ اس آیت میں مناظرہ ہے بحث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی کہ جب آپ دربار میں گئے تو کہا کہ میرا اللہ ملکوں کا مالک ہے اس نے کہا میں بھی مالک ہوں برابر کی بات ہے یہ کوئی سبا زندگی اور موت پر آپ نے کہا میرا اللہ قادر ہے اس نے کہا میں بھی قادر ہوں نمرود آگے آپ نے خدای کی دلیل میں بھی قادر ہوں کہا تُو کیسے قادر ہے اس نے کہا جیل سے لاؤ دو قیدی لائے گئے پوچھا کیا آلت ہے کہا ایک نے آج سزائے ایک موت ہونی ہے ایک کو بسم اللہ خوش آمدید آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید بسم اللہ ایک کو آج سزائے موت ہونی ہے اور ایک نے آج ازادی پانی ہے بری ہونا ہے تو پیغمبر دربار میں کھڑے تھے تو نمرود کہنے لگا ایسا کرو جس نے آج ازادی پانی ہے نا اس کو سزائے موت دے دو اور جس کو سزائے موت ہونی ہے اس کو آج چھوڑ دو ابراہیم تیرا رب یہی کرتا ہے نا جس کو چاہتا ہے زندگی دے جس کو چاہے مارے دیکھ میں قادر ہوں اس کو آج موت ہونی تھی میں نے اس کو زندگی دے دی اور اس نے آج ازادی پانی تھی میں نے موت دے دی یہی کام میں بھی کر سکتا پیغمبر نے کہا بڑی تُو نے جھوٹھی دلیل دی ہے میرا رب وہ ہے کو وہ صرف زندگی اور موت پر قادر نہیں بلکہ ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب کی طرف ڈوبتا ہے اگر تُو رب ہے تو آج اس کے مقابلے میں الٹ کر جب یہ بات پیغمبر نے کہی تو بیمان جھوٹا تھا اللہ رمیان نے فرمایا کہ اب یہاں بے بس ہو گیا کہتے ہیں لگا نہیں نہیں میری حکومت جو ہے وہ زمین پر تو ہے اوپر نہیں ہے فرمایا پھر رب وہ ہے جو سورج چاند تاروں زمین آسمان زندگی موت ساری چیزوں پر قادر ہے وہی رب العالمین ہے اب اس سے اگلی آیت جو ہے میں نے بیس چکی ہے اگلی آیت اس میں اللہ تعالی نے ایک نبی کا علماء بیٹھے ذکر کیا ہے کہ اے اللہ تُو جو کہتا ہے میں مارنے کے بعد زندہ کروں گا اور ایسے ہی کروں گا اتنے لاکھوں کروڑوں سال انسان زمین بوس ہو گیا ہڑیاں بھی نشان مٹ گئے پھر تو کیسے ایسے کرے گا تو میری تسلیق اب ایسا ہوا کہ نبی سفر کر رہے تھے اللہ تعالی نے ان پر موت واقع کر دی دورانے سفر ان کے ساتھ ان کا ایک جانور بھی تھا گدہ اس پر بھی کھانے کا کچھ سامان تا وہ بھی اب ایک نہیں دو نہیں ایک صدی گزر گئی ایک سو سال گزر گئی جی پیغمبر پر نین تاری رہی موت کا غلبہ تاری رہ یہ نین جو ہوتی ہے یہ بھی آدھی موت ہے یہ ہم روز آدھے مرتے ہیں دیکھا نا صبح و شام آج تو آج کل سامن بدرہ کا موسم ہے کچھا موسم اس میں ویسے بھی نین بڑھی آدھی ہے اچھا یہ آدھی موت تو ہم انسان روز مرتا ہے آدھی موت جو سویا ہوا ہے وہ آدھی موت مر چکا ہے جو جاگ رہا ہے وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں فلان ٹیم آیا تمہارے پاس تو سو رہا تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیری ٹانگیں ادھر تھی تو یہ ہوش ہی نہیں تھا وہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں میں تو مر سویا ہوا تھا تو جو سونے والا ہے وہ کیا ہے اس کی روز زندہ ہے جسم اس کا ساکت ہو گیا اسے خود کچھ نہیں پتا میں نے ٹانگ کدھر رکھی ہویا ہے میرا بازو کدھر ہے اسے کچھ نہیں پتا جاگتا ہوا انسان بتا سکتا ہے تم کدھر پڑے تھے تو آدھی موت تو انسان روز خود مرتا ہے نیند یہ بھی ایک موت کی نشانی ہے اور ایک اس میں نصیت چھپی ہوئی ہے اب کیا پتا آدھی موت تو ہم خود مرتے ہیں روز نہ جانے مالک بری موت دے دے یہ تو اس کے قبض ہے ہائے ہائے سونے والے اللہ اللہ کر کے سو سونے والے اللہ اللہ کر کے سو کیا خبریں اٹھے نہ اٹھے تم صبح کو تکنے اچھا بزرگاں کے آجی کوئی پتہ نہیں لگا مولوی صاحب راجہ صاحب ملک صاحب راتی خیری میرا کھا کے ستن جی فضلی دروازہ کھڑکانے رہے اٹھ ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیو کیا پتا کیا خبر وہ نہ اٹھنے دے جی اور جاگ نہ ہے تو جاگ لیں افلاک کے سایا تلے پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایا تلے یہ چند دن ہے میرے بھائی بیداری کے عالم میں رہے جاگ لیں جی جی پھر موت کے بعد پھر قیامت تک اس مٹی کے نیچے اچھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیفیت تاریخ کر دیجی اب صدی گزر گئی صدی گزر گئی تیسرا پارہ ہے اللہ رحمان فرمارے اب پیغمبر کو جب اللہ نے اٹھا رہے تو پوچھا کتنا عرصہ تم پر موت واقع ہوئی سوئے رہے یا اللہ ایک دن یا ایک سے دو دن زیادہ زیادہ فرمار نہیں اچھا یہ بات ہے تو دیکھ اپنے جانوار کی طرح جانوار کی طرف دیکھا تو اس کی تو اڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی نشان ہی نہیں تھا اللہ رب العزت نے فرما تو ایک دو دن کی بات نہیں تجھے تو ایک صدی گزر گئی ہے ایک صدی گزر گئی ہے یہاں ویرانے میں جنگل میں پڑے ہوئے کہا کہ اب اپنے خانے کی طرف دیکھ وہ سالن وہ روٹی جو خرد و نوش ساتھ لیا تھا فریج نہیں تھا یہ ڈیپ فریزر نہیں تھے یہ زمانہ نہیں تھا سہرا میں ایک سو سال گزر گیا اب اللہ نے کہا دیکھ جب دیکھا تو ایک صدی گزرنے کے بعد بھی وہ سالن اسی طرح ترو تازہ پڑا تھا کہا اب دیکھ اپنے جانوار کو دیکھتے دیکھتے اللہ کی قدرت سے زمین میں سے ہڈیاں نمودار ہوئیں ان پر گوش چڑا خون بیچ میں سے گردش کرنے لگا چمڑا بنا اور پھر دوبارہ وہی گدہ وہی نبی کا سواری زندہ و سلامت زمین میں سے کھڑی ہو گئی کہا میرے نبی یقین ہو گیا دیکھا کہ یہ وہی رب ہے وہی ذات ہوں میں جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے میں چاہوں تو کسی کو صدیوں بعد بھی اسی حالت میں رکھ سکتا ہوں اور چاہوں تو کسی کو اپنی ہستی سے وجود سے اس کی اپنی اصلیت سے مٹا کر مٹی میں میل کر بھی دوبارہ اسی حالت میں زندہ کر سکتا ہوں میں قادر ہوں اب اسی اگلی آیت میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے یہ تیسرے پارے کی بات کرو اگلی آیت تیسری آیت میں نبی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ میاں مجھے پتہ ہے تو زندہ کرے گا لیکن یہ کوئی کہاں چلا گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی کی گردن کہاں پڑی ہے بازو کہاں ہے کوئی کدھر مکس ہو گیا پھر تو دوبارہ اس کوئی حالت میں کیسے ملائے گا تو اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک میرے نبی چار پرندے پکڑ لو چار پرندے مختلف نسلوں کے اور ان کو اپنے ساتھ مائل کرو وہ تمہارے ساتھ ہل جائے جیسے پرندے کبوتر یہ چیزیں ہم توتا بولتے ہیں انسان کے ساتھ وہ مانس ہو جاتے ہیں اچھا تو ان کے نام رکھو جب وہ ہل مل گئے نام رکھیں فرمایا اب ان کو زبا کرو زبا کر دیا فرمایا اب ان کا قیمہ بنا دو اب ان کو چاروں کو مکس کر دو فرمایا مکس کر دیا فرما اب ایسا کرو چار پہاڑوں پر دور دور ان کے چوٹیوں پر ان کا گوشت رکھ دو چاروں کا تقسیم کر دو تقسیم کیا فرمایا نبی اب ان کے ناموں سے انہیں پکارو نبی نے جب پکارا تو جن کا اپنے ہاتھوں سے زبا کرنے کے بعد ہدیاں گوشت چاروں کا مکس کیا تھا نام پکارنے کے بعد اسی حالت میں وہی پرندے چار مختلف پہاڑوں کی نکروں سے اڑتے ہوئے نبی کے پاس آف ہوتے فرمایا دیکھ لیا یہ تیرا اللہ ہے یہ قادر ہے یہ ایسا کرے گا اس نے کہہ جو دیا وعدہ کر دیا تو ایسا ہوگا تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں عرض کے کر رہاں کہ قیامتالے دن اللہ تعالیٰ اٹھا سیجی دوبارہ اپنے دربا لیکن وہ قیامت باز نہیں جی اس تو پہلے بھی قیامتیں اے جدو انسان میں پیارز گیدہ دیکھو نا بزرگ چلے گئے انہیں قیامت شروع ہو گئی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی وہ قبر میں گیا دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا اس قیامت سے پہلے ایک قیامت آئے گی ہمارے اوپر جب روح پرواز کرے گی دھیاں پتر اشتدار قبیلے والے روندے رہ جان گے جی جی تکنیوں نہ مارونی اے پتر مر گئے آئے میری دنیا اجڑ گئیے پیوک بڑا کند ہے میری کمر ٹوٹ گئیے بیرا کند نے بازو کٹ گئے بینا کندیا نے ویر مر گئے میرا مان مک گیا ہے وہ او میری یا سجنہ میری یا ویرہ اے فقیر دے جملے اپنے نال لے کے جامیں فکر کر لیں جدو موت آ جائے گی ماں روندی رہ جائے گی دیاں روندیاں رہ جانگیاں پترانے روندیاں رہ جانئیں تنے تنہ واہی تھی اکیلا یکتہ اندھیری کبر وی جائیں گا تیری قیامت شروع ہو جائے گی اور اس دن وے کھانگا میں تیری آکڑ تی ویڈی آئی جس دن کلیان رات کبر ویڈی اوئی سجنہ تینوں آئی نہ کر سجنہ میری میری اوئی نہ تیری نہ میری جس دا مال اسے لے جانا تینوں اوئی ہر سے ودی ری چار دن کی دنیا قیامت آ جائے گی مہرز بیا کرنے ماروں دی رہ جائے گی ماں کتنا عظیم رشتے میں پہلی عرض کر چکا ماں باپ مرے سر ننگا ہو تے بھیرا مرن کڑ خالی ماں ماں با جی محمد بخش تے کون کرے رکھ والی ماں مگر باپ اگنور بھائیو راجہ برادران آپ کو مبارک ہو آپ نے صحیح اولاد ہونے کا حق ادا کیا بھائیو آپ کو مبارک ہو آپ اپنے بھائی ہونے کا اچھی اولاد کی پہچان بھائیو بھائیو تاکہ سنگی جڑے پیچھے آ رہے جی انہا وست کیونکہ جگہ تنگ پرابلم ہے اللہ پاک ازد دے جی تو ارز کے کرے اچھی اولاد اچھی اولاد نہیں پہچانے تکو ماشاء اللہ راجہ برادران کا نام لیا ہے پانچ بھائی ہیں جی جی تو دیکھیں نا باپ بھی خدمت کردار تو اولاد پر بھی یہ فرض ہے کہ زندگی بھی ان کے تابدار ہے اب جانے کے بعد اپنے باپ کو بھولے نہیں بلکہ ان کو توفہ بھیجے یہ توفہ دعا یہ توفہ اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے چلو راجہ برادران تو بہت بھائی ہیں انہوں نے زیادہ اعتماع آپ اور کچھ نہیں کر سکتے یار یہ تو پیسہ بھی نہیں لگتا جو میں آپ کو بات بتانے لگا رسول اللہ کی حدیث پاک رسول اللہ نے کہا تمہارے والدین دنیا سے چلے گئے ان کا کوئی اچھا دوست ہے ماں کی کوئی اچھی سہلی ہے تمہیں تمہارے دروازے پر آگئی گلی میں سڑک پر محلے میں کئی تمہیں مل گئے وہ تو تم انہیں سلام کرو ان کی عزت کرو اس لیے کہ یہ تمہارے والدین کے دوست تھے بات سمجھ آرہی عورت ہو تمہاری ماں کی اچھی سہلی ہے دوست ہے باپ کا اچھا دوست ہے وصال ہو گیا ماں باپ کا زندگی میں وہ مل گئے تمہیں ان کی عزت کرو سلام کرو اس لیے کہ یہ تمہارے والدین کے دوست رسول اللہ نے کہا تم انہیں سلام کرو گے ان کی عزت کرو گے قبروں میں تمہارے والدین کی روحیں تم پر خوش ہو جائیں گی اب مجھے بتائیں اب مجھے اس پر بھی آپ کا پیسہ لگتا ہے خرچ ہوتا ہے آپ کا کچھ کچھ بھی نہیں آپ نے کیا دیکھ نا ہزاروں آپ کے اپنے بھی دوست انجر کی آپ عزت کرتے ہیں تو ماں باپ کا دوست آپ کو کہیں مل گیا اس کی آپ نے عزت کر دی تو کیا آپ کا گیا کچھ بھی نہیں گیا کچھ خرچہ ہوا لیکن ہوا کیا کہ آپ کے ماں باپ کی روحیں آپ پر خوش ہو گئی خوش ہو گئی دیکھیں بھائیو توجہ کرو ہائے میں کہہ رہا ہوں باپ کو اگنور نہ کریں کیونکہ ماں اگر جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے جی آج میرے بھائی اپنے والد کی دعا کے لیے یہ اتمام کیا ہے تو یہ جنت کا دروازہ ہے اور بغیر دروازے کے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ماں کا اپنا درجہ اس کی امیت پر میں نہیں بات کرو میں تو والد کی بات کرو ماں کا تو اپنا درجہ ہے ہم ذکر بھی زیادہ کرتے لیکن اس محل میں داخلے کے لیے دروازہ پہلے آتا ہے باپ کو اگنور نہ کیا کریں میں نے پہلے کہا ماں کی محنت زیادہ ہے اولاد کے ساتھ وہ مشکت اٹھا دی تکلیف کیمت نہیں ماں کا اللہ نے اس لیے درجہ زیادہ رکھا ہے لیکن باپ کو پیچھے نہ کرے رسول اللہ ابھی دیکھیں جی آج کا موسم ہے میں بھی تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہفتہ ہوا واپس آئے عمرے سے رمضان کا مہینہ وہاں گزار اب یہ خالی مہینہ زیقاد غالباً چار پانچ اگس کو فلیٹے شروع ہو جائیں گے زیقاد میں آج جانے شروع ہو جائیں گے لیکن پھر بھی دیکھیں ابھی زیقاد ہے پھر زلاج کی دس تاریخ کو نو تاریخ کو دس کو عید ہو جاتی ہے ابھی جن کی درخواست نکل آئیں یا پرائیویٹ طور پر آج ہی جا رہے ہیں ابھی تو ہفتہ اس مہینے کا بھی باقی ہے آج غالباً چوبیس تاریخ ہے چار پانچ چھے دن یہ بھی ہیں تو اگلے بھی مہینے کے دس دن ہیں اور بیچ میں بھی مہینہ ابھی ڈیڑھ مہینہ ہے جنہوں نے حج کرنا ہے ڈیڑھ مہینہ انتظار کریں زل حج کا چاند نظر آئے گا نو تاریخ کو زوال اس اس ٹیم کے بعد شروع ہوتا ہے آج کا ٹیم زوال کے بعد غروب آفتاب تک جو اعرام کی حالت میں میدان عرفہ میں داخل ہو گیا اس کا فرض ہو گیا نمازوں کا کوئی تعلق نہیں نماز حضور نے نہیں پڑی خطبہ نہیں سنا نہیں اس سے کیونکہ بعض جو دور دور آجی بیٹھے ان کو خطبہ نہیں سنتے نماز بھی مسجد نمرہ میں جو ہوتی ہے آواز نہیں پہنچ دی تو حج کا فرض کیا ہے پہلا بڑا جو فرض کہ حج کی نیت سے اعرام کی حالت میں اس میدان میں داخل ہونا نو تاریخ کو اس وقت کے اندر جو داخل ہو گیا اس کا فرض ہو گیا پہلا فرض دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا تواف اور سوا مروہ کی صحیح یہ دو فرض ہیں آج کے تیسرا میں نے کہا یہ فرض شامل کر لے یا شرط میں شامل ہے اعرام باننا کیونکہ بغیر اعرام کے آج نہیں ہوتا یہ تیسرا ہے شرط میں شامل ہے تو دو فرض ہیں آج کے ڈیڑھ مہینہ بھی ویٹ کریں انتظار کریں سرکاری طور پر جن کی درخواست نکلی ہیں وہ ڈیڑھ پہنے دو تین لاکھ کے قریب پیسہ دیا انہوں نے پہنے تین لاکھ جو پرائیویٹ ہیں وہ ساڑھے چار پانچ چھے سات جتنا آنے گھوڑ پاسو مٹھا ہوسی زیادہ پیسے لازو نیڑے ریش جنہ سرکاری طور عزیزیہ ایک وہ محلہ ہے تین کلومیٹر دور بیت اللہ سے ریش ہونے ملیں گی جو سرکاری طور پر جا رہے بس لہور پشاور کراچی امریکہ برطانیہ کیونکہ مکہ شریف دنیا دا سنٹر زمین دا کدرے بھی رہن دے دل کر دے بیت اللہ ہج کرا آنے سکدا غریب جے قدے پیسہ بھی جمع بھی کروا چھوڑے آس پھر بھی اجے ڈیڑ مہینہ انتظار حج واسطے رسول اللہ نے فرما غریب نہیں آس گتا ماں باپ دو میں یا دو ماں وچوں اک بھی زندہ اٹھ کے اونے اونے انا دے چہرے دی زیارت کر لوے اللہ ایک مقبول حج دا سواب دے گا یہ دیکھیں اللہ تعالی یہ ماں باپ کے چہرے میں راجہ برادران میں پھر آپ کا ذکر کر رہا ہوں آپ خوش نصیب یہ آپ احسان نہیں کر رہیے تو ماں باپ کا قرض ہوتا ہے اولاد پر آپ نے حق ادا کیا اس لیے مبارک دے رہا یہ باپ کا آپ پر حق ہے کہ آپ اپنے دیکھیں کتنے دوستوں کو آپ کی امید ہوتی ہے سعودیہ میں جاتے ہیں دبئی میں گفٹ بھیجے گا عید آئی آئے یہ برسی سال جو ہوتا ہے یہ مرنے والی روحیں بھی انتظار کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اہل و ایال کے لیے اتنا کچھ کر کے دنیا میں آئے آج ہمارے لیے وہ کیا توفہ بھیجتی ہیں یہ بچے توفہ بھیج کے دن اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اٹھیں گے یا رسول اللہ مرے ہے گناہگار ان نیکی آگے روزہ نماز آج تا لپیٹ فرمایا ان کے پیچھے وہ رسا ان کے لیے صدقہ جاریہ اتنا کریں گے یا وہ خود کر کے آئیں گے اپنی زندگی میں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالی انہیں سوا پہچاتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ مسجد اسپطال کونہ تیلا مدرسہ رستہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی مخلوق استعمال کر دی ہو جی یہ صدقہ اور صدقہ جاریہ صرف اپنے غیروں کے لیے بھی یہ ابھی قربانی آ رہی ہے نا یہ چھوٹی گزر گئی یہ بڑی عید آئے گئی قربانی حلال جانوار ہے حلال طیب ہے آپ نے کتنی محنت سے لیا یہ آپ کے محلے میں پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اسے بھی آپ گوش دے سکتے ہے قربانی کا صرف یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو بھی دے سکتے جی جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب حجرت فرما کر آئے مدینہ شریف میں پانی کی تکلیف ہے لوگوں کو پانی زائیں نہ کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری ماں بہن اکثر زائیں کرتی ہے فضول پانی اس کو اللہ کی تکلیفتی رسول اللہ نے کہ کون ہے جو پانی لے کر دے مسلمانوں کے لیے یہودی کا ایک ہی کنہ تھا جو بیچتا تھا مسلمان غریب تی توفیق نہیں تھی تو بارہ یا تیرہ ہزار یا اسے کموں پیش دینار اس زمانے کا ہزاروں کی تعداد میں مل پڑا اور آدھا چھے سو دینار جو ہیں وہ درم دے کر حضرت عثمان پاک نے آدھا کھون اپنے حصے کے نام کر لیا اب ہفتے میں تین دن حضرت عثمان کے اور تین دن اس یہودی کے تھے وہ اپنے تین دن بیچتا تھا حضرت عثمان تین دن پانی فری دیا کرتے تھے جس کا جی چاہے لے جاؤ اب کیا کہا اللہ اکبر سبحان اب ابتداء میں یہ بات ہوئی اب دیکھیں دیکھیں اسلام کیا کہتے ہم کیا کہتے ہمارا مذہب کیا کہتے مذہب تو یہی کہتے لیکن ہماری سوچ جو ہے ہم نے اپنی سوچ کو مذہب پر مسلط کر دیا مذہب تو بڑا بڑا وسی ہے بڑا خوبصورت ہے ہم نے تو بھائی کے لئے جگہ تنگ کر دی بھائی اپنے گھر میں مسجد میں مدارس میں آپ دیکھیں نا آج مساجد میں بزاروں میں فوج پر پولیس پر امام بارگاہوں میں عید گاہوں میں درباروں پر بم دماغ بم کام شروع ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا عثمان پاک نے اعلان کر دیا کہا کہ مدینہ کے یہود و نصارہ جو غریب ہو کیونکہ آدھا کنہ میرا ہے میں نے تین دن اپنے کلمہ گو بھائیوں کے لئے وقت کیا ہوا ہے تم میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن غریب ہو تم پانی نہیں خرید سکتے ہو میں جانتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے جو تین دن میرے ہیں اگر تمہارا بھی جی چاہے تو میرے دنوں میں تم بھی پانی مفت میں لے جا سکتے ہو یہ عثمان کی آفر ہے کن کے لئے ان کے لئے جو کلمہ نہیں پڑ دے دین غیروں کو بھی اپنا بناتا ہے محبت رسول اللہ نے تلوار چلائی گوکے جنگی ہوئی لیکن وہ ایک موقع تھا خاص موقع پر ورنہ رسول اللہ نے مکی اور مدنی زندگی میں کیا بتایا ہمیں کہ دین محبت اخوت پیار اخلاص سے پھیلتا جبر سے نہیں زور سے نہیں تشدد سے نہیں گولی سے نہیں ہے جو امارا طریقہ واردات بن گیا ہے زبردستی دین کا نام نہیں ہے دین میں محبت ہے پیار ہے اخلاص ہے اخوت ہے رسول اللہ صلی اللہ اچھا حضور مکی زندگی میں بہت تنگ تھے لیکن جب ہجرت کر کے مدینے چلے کے پھر اللہ تعالی نے آپ کو فتح دی مکہ میں تاریخ پڑے مکہ کی رسول اللہ جب فاتح بن کر آئے دس ہزار سے زیادہ لوگ تھے اب سنیئے زیادہ لوگ تھے اور رسول اللہ نے کہا آج پورا مکہ اس کے رہنے والے میرے پاؤں کی ٹھوکر میں ہیں بتاؤ پاس کیے تھے جادوگر کہا تھا دیوانہ کہا تھا قتل پر اتر آئے تھے انہیں پتہ نہیں تھا آج ہمارا انجام کیا ہونے والے رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ انہوں نے کہا اگر ہم اپنے کارناموں پر جائیں تو ہمیں انجام بڑا بہانک نظر آ رہے لیکن جب تیرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا کے بعد اس کی مخلوق میں تم سے زیادہ کوئی مہربان نظر نہیں آتا ہمارے لیے رسول اللہ کا عصو حسنہ ہونا چاہیے جو اللہ نے کہا اب رسول اللہ نے کیا کہا پہلی شرط ہے کلمہ پڑھو معافی جو کسی نے جرم کیا چھوڑ دیا بھول گیا نہیں پڑھنا چاہتے ہو کلمہ زبردستی نہیں نہیں پڑھنا چاہتے ہو آجاؤ بیت اللہ میں معافی بیت اللہ میں کیوں جائیں جی پہلے تو تین سو ساٹھ ہمارے خدا بھت ٹنگے ہوئے تھے وہ تو محمد کریم نے گرا دی ہیں اب ہمارہ تو سے بڑا جو میرا دشمن ہے وہ تو میری قید میں ہے لیکن کیا یاد کروگے مکہ میں سب سے بڑا جو میرا دشمن ہے اس کے گھر میں بھی اگر کوئی جا کر پناہ لے لے گا تو محمد کریم اسے بھی معاف کر دے گا یہ ہے اسلام یہ دین سیکھیں توجہ کریں اللہ لائی کہ باپ کو اگنور نہ کریں بیس یہاں سے شروعی تھی باپ کا بڑا درجہ ہے باپ ہو یا ماں ہو میرے نبی نے کہا وہ حج اس پر فرض ہے جو پہنچنے کی توفیق رکھتا ہے لیکن جو غریب ہے نہیں پہنچ پاتا اس کا حج گھر میں موجود ہے بیت اللہ کے حج کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بدلے میں حج کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو رسول اللہ نے فرما رحمت العالم نے فرما اس نبی نے کیا جڑا موت و بعد اندھیری کبر و جائے گا ما نال نہیں جائے اب نئی جائے گا بینا نئی جان گیا رشت دار نئی جان گے تنے تنہ واہ تھی اکیلا اندھیری کو ٹھڑی و چوو میرے سجن یاری ٹوٹڑ نہ دے وی رشت پک رکھ اپنے نبی نال غم نہ کریں سوانے دی سنت نو اپنا لے کملی والے دی اتبا کر کسرط نل درود پڑیا کر اگر میری عویرہ رشت نبی نل روے گا پھر اس اندھیری کو ٹھڑی وی جت کوئی نہیں آئے گا اُتھے کملی والا آوے گا حضور رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وسلم رحمت الل علم نبی آن گے سونا نبی آئے گا ودعا دے جے